مفتی سعید خان بتاتے ہیں کہ جیسے پیر صاحب جاہل ہیں اسی طرح ان کے مرید بھی ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے پیر کا دفاع کر رہے ہو کر کیا رہے ہو اس لیے یہ جھوٹ اسلام اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی تائید کے لیے جھوٹی روایات گھڑی جائیں گالیاں دینا پیغام گالیوں سے بھرے ہوئے بھیجوانا ہوش کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے پیر کا دفاع کر رہے ہو کر کیا رہے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کس کی تردید اور کس کی تائید ہو رہی ہے ہوش کرو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں فرمایا آپ کہتے ہیں ہمارے حضرت نے کہا لہٰذا وہ صحیح غلط بات ہے بات دلیل کیا یار دو اور دو چار کی طرح دلیل ہے دلیل دو ابھی تو ہم نے ساری یہ خطبات اور فلانا اور فلانا اس کو پڑھا ہی نہیں ایک جلدی پڑھ کے پوری بھی نہیں دیکھ کے جستہ جستہ بعض چیزیں طبیعت صاف ہو گئی کہ یا اللہ جہالت کی یہ حد ہے اور آپ کا حق بنتا ہے گالیاں دیں آپ کا حق بنتا ہے کہ تنزیہ جملے لکھیں اس لیے کہ آپ نے پڑھا نہیں نا چار دن باپ کے جوتے کھائے ہوتے کہیں استادوں کی ڈانٹ سہی ہوتی کہ ان کے غصے کو برداشت کیا ہوتا تو پتا چلتا نا کہ علم کیا ہے جہالت کے نتیجے میں جو پھل پیدا ہونے ہیں وہ یہی ہے اور ایک آپ ہی نہیں قوم ہی ایسی ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری تردید جو کر رہے ہیں اس کی تائید بہت تھوڑے لوگوں نے کرنی ہے اور اکثریت نے ہمیں ہی گمراہ قرار دینا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے لینا کیا اور دینا کیا یار تمہارے ہاتھ میں تمہارے قبضے میں ہے کیا تم تائید کر دوگے تو کون سا آسمان پہ چڑ جائیں گے اور تردید کر دوگے تو کون سا زمین میں دس جائیں گے کچھ نہیں ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں علیہ توقل تو اسی پہ بھروسہ کیا وارب العرش العظیم اور عرش جیسی عظیم مخلوق کا وہ مالک ہم بات چھڑتے تو آپ کو یہ بھی بتاتے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کے پیر صاحب اور آپ کے وائز کیا جھوٹ بولتے ہیں ابھی تو ہم نے بتایا ہی نہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق جھوٹ کہتے ہیں